بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے اور اللہ تعالیٰ جسم اور روح دونوں کی ہی رب ہیں اللہ تعالیٰ نے جسم کی خوراک آسمانوں سے نازل کی بارش کی پانی کی صورت میں اور اس سے زمین سے اناج ہو گیا اور انسان کی خوراک کو بند بست کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کی خوراک بھی آسمانوں سے ہی نازل کی اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی جس طرح سے ہم کھائے بھیے بغیر زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہ سکتے اسی طرح سے ہماری روح بھی اس علم کے بغیر جو اللہ تعالی نے نازل کی آسمانوں سے اس کے بغیر ہماری روح بھی اپنی زندگی برقرار نہیں رکھ سکتی اور اس علم کے بغیر اس خورا کے بغیر روح زخمی ہوتی ہے بیمار پڑتی ہے اور کبھی کبھی زندہ جسم میں مردہ روح ہوتی ہے اور وہ چیز جو اللہ تعالی نے آسمانوں سے نازل کی اس کے متعلق اللہ کا حکم یہ ہے سعود العراف کی آیت نمبر دین میں اتبعو ما انزل الیکم من ربکم تم لوگ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے تمہاری طرف تمہارے لئے اور وہ کونسی چیز ہے سورہ الانبیاء میں اللہ تعالی نے اشار فرمایا آیت نمبر دس میں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم یقیناً بلا شبہ ہم نے ایک ایسی کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے اللہ نے ان تعلیمات کو زندگی قرار دیا جیسے سورة الانفال میں آیت چوبیس میں ہے اللہ فرماتے ہیں تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر لبیک کہو جبکہ وہ تمہیں اس چیز کی طرف دعور دیتے ہیں جو تمہیں زندگی آتا کرتی ہے تو یہ زندگی ہے اور جو شخص اس سے ہٹ جاتا ہے وہ اپنی اصل اور حقیقی زندگی سے ہٹ جاتا ہے جو کہ روح کی زندگی ہے جس طرح سے ہمارا جسم خوراک کے بغیر نہیں چل سکتا سروائب نہیں کر سکتا بلکل اسی طرح سے ہماری روح ان نازل کردہ تعلیمات کے بغیر بھی سروائب نہیں کر سکتی یہی سبب ہے کہ ہر شخص اتمنان اور سکون کی تلاش میں ہے جبکہ اس اتمنان اور سکون کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے انسان کے دل کے ساتھ ہے اور وہ سکون اور اتمنان تب حاصل ہوگا جبکہ انسان کو اپنی روح کی خوراک ملتی رہے گی یہی سبب ہے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے سورة الرعاق میں آیت نمبر اٹھائیس میں تو دلوں کا یہ اتمنان روح کی ایک اشادگی روح کا ترو تازہ رہنا یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے ذکر میں ہیں اور اللہ کا ذکر کیا ہے سورة الحجر کے آیت نمبر نو ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ تعالی کی نازل کردہ تعلیمات تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی روح کی طرف بھی برپور توجہ دیں اللہ تعالی ہمیں بہترین زندگی عطا فرمائے جسم کی بھی اور بہترین زندگی عطا فرمائے روح کی بھی رزاکم اللہ خیرہ